کراچی بار ایسوسییشن کے صدر جناب آمیر نواز وڑائش صاحب جنرل سیکیٹری کراچی بار ایسوسییشن جناب اختیار چنہ صاحب اور ان کی کیبنٹ کو میں ملیر بار ایسوسییشن کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ آل پاکستان غکلا کنونشن کا جو انعقاد کیا ہے اور ہمیں اس موضوع پہ جس کا عنوان ہے چھبیسوی آئینی ترمیم جس کو پرپوزٹ چھبیسوی آئینی ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے اس پہ لبکشائی کا موقع دیا مجھے آج یہاں ہمارے پاکستان کے غکلا قیادت جو اسٹیج پہ موجود ہے اور اس موقع قیادت نے دو ہزار سات میں یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم وکیل ایک ایسی سیسا پلائی دیوار ہے کہ جس کو کبھی کوئی ڈکٹیٹر کبھی کوئی آئین اور قانون پہ شبخون مارنے والا اس سیسا پلائی دیوار سے جب بھی ٹکرائے گا تو مشرف کی طرح پاش پاش ہو جائے گا میرے دوستو میں اپنی اس قیادت کی موجودگی میں ان لمحوں کو ضرور یاد کرنا چاہوں گا کہ جب دو ہزار سات میں میں ایک نیولی فریسلی انڈرولڈ وکیل تھا اور ان کی تقاریر کو سنتے تھے ان کی اس تحریک کا ہم حصہ بنے اور اس تحریک نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وکیل آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ہراول دستے کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور وکلا نے ایک تحریک تاریخ ساز تحریک میں کہوں گا اس کو کامیاب بنا کے یہ ثابت کیا تھا دو ہزار سات میں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو سمجھتا ہے کہ میں پاکستان کے آئین اور قانون سے کھلوار کروں گا اس کو وکلا سے ٹکرانا پڑے گا اور آج بھی آج بھی کراچی بار ایسوسییشن کا یہ کنونشن اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دو ہزار سات میں جو تحریک جس نے اسٹیبلشمنٹ کی بنیادوں کو ہلا دیا اس تحریک کو کس طرح سبوتاج کیا جائے ہم نے دیکھا اپنی اس وکلا وکیل کے طور پہ جو ہمارا تجربہ رہا دو ہزار سات سے آج ہم دو ہزار چوبیس میں ہیں ہم نے دیکھا کہ دو ہزار سات کے بعد ہماری اس اسٹرینٹ کو ہماری اس طاقت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے گئے اور یہ جو سیسا پلائی دیوار ہے اس میں درادیں ڈالنے کی جو کوشش کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹرینٹ کو سبوتاج کرنے کے لیے ہی یہ مختلف قسم کے فورمز کا انعقاد کیا گیا جبکہ ایک وکیل کا بنیادی آئینی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قانون اور آئین کی بالا دستی کی بات کرے نہ کہ ایسے ایسی ترامیم جو کہ چور دروازے سے پاس کروائی جاتی ہیں ان کو سپورٹ کریں یہ وکیل کا کرداد نہیں ہے ملیربار ایسوسییشن جیسے ہی ہمیں پتا چلا کہ یہ اس طرح کی آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے حکومت اپنی سازشے کر رہی ہے ملیربار ایسوسییشن نے سولہ نو دوہزار چوبیس کو ہمارے جنرل سیکیٹری محترم شیر خان راہو جو صاحب نے ایمرجنسی بنیادوں پہ ہنگامی اجلاس طلب کیا کیبنٹ کا اور ہم نے سولہ نو دوہزار چوبیس کو ریزولیشن کے تروں اس آئین اور قانون پہ جو شب خون مارنے کی سازش ہے اس کو کنڈیم کیا اور آج بھی ملیربار ایسوسییشن اپنی قیادت کو جو کہ یہاں موجود ہیں جناب عابد زبیری صاحب سابقہ صدر سپریم کورٹ بار اور نعیم قریشی صاحب حامد خان صاحب میرے محترم لیڈر علی احمد کرد صاحب جنہوں نے دوہزار سات میں اس بکلہ تحریک کو کامیابی تک پہنچایا آج ہم ان کی موجودگی میں ملیربار ایسوسییشن کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات ہوگی آئین اور قانون کے تحفظ کی بات ہوگی ملیربار ایسوسییشن آپ تمام قائدین کے آواز کو لبیک کہتے ہوئے آپ کے شانہ بانا شانہ بشانہ کھڑی نظر آئے گی بہت شکریہ